اللہ تعالی نے اجتحاد میں جن لوگوں کو امت میں بہت عالی مقام عنایت فرمایا ان میں حضرت امام شاقعی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں اور امام شاقعی رحمت اللہ علیہ کی جتنی ققعہ ہے وہ در حقیقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مرہون منت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ گویا کے بانی اور محسس تھے شاقعی فکاہ کے اور ان کے جو شاگرد تھے اور پھر شاگردوں کے جو شاگرد تھے امام شاقعی رحمت اللہ علیہ کو ان حضرات سے استفادے کا موقع ملا اور اس ساری فکاہ کی اصلیت کی اگر تلاش کرنی ہو تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات ان کے فتاوہ اور ان کی روایات کو دیکھنا چاہیے اس سے پہلے ہم نے ایک مرتبہ فکاہ حنفی کے موسس اور بانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات پیان کیے تھے اور بتایا تھا کہ ساری ہنفی فکاہ قدار و مدار دو ہستیوں پر بلکہ تین ہستیوں پہ ہے اور ان میں سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہ اور دوسرے نمبر پہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور تیسرے آدمی امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نصبا مکی تھے عبداللہ ان کے والد نے ان کا نام رکھا اور ان کے والد کا نام عباس تھا تو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے یعنی جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے بلکل ایسے ہی یہ عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہ مابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے تو عبداللہ ان کا اپنا نام تھا والد کا نام عباس تھا اور عباس عبداللہ حمزہ ابو طالب یہ سب لوگ بھائی تھے اور یہ سب بیٹے تھے حضرت عبدالل مطلب کے اور عباس رضی اللہ عنہ کی شادی ام الفضل لبابہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی اور پھر جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے والد ہی کے نام پر اپنے بیٹے کا بھی نام رکھا اس لئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی ابو العباس ہے یعنی یوں کہیں گے کہ ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف اور قریش سے اور حاشمیوں سے ان کا تعلق تھا اور ان کی والدہ صاحبہ جو تھی حضرت العبہ رضی اللہ عنہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ یہ آپس میں بہنے تھی تو اسے اعتبار سے حضرت عبد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی تھیں اور اللہ تعالی نے ایک بڑا نصب کا سلسلہ اور بھی جوڑ دیا تھا اور وہ یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محمونہ یہ تینوں آپس میں بہنے تھی بہت بہنے تھی یہ اور ان کی والدہ یعنی ام الفضل جن کی کنیت تھی لبابا رضی اللہ عنہ جو تھی یہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی بہت عجیب ہوئی حجرت سے تین سال قبل جتنے مسلمان تھے جانتے ہیں کہ ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا بند کر دیا گیا تھا اور قریش نے یہ تیہ کر دیا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی سامان اس کھاٹی میں نہیں جائے گا حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے کڑے اور بہت تکلیف دے یہ دن تھے اور اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے غم اور دکھ کا سامنا کرنا پڑا پورا عرب گویا کہ مخالف ہو گیا تھا اور سارے عربوں میں جو مدت سے ایک انتقام کا موقع ہاتھ نہیں آیا تھا اب گویا کہ ہاتھ آیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان سب کا بائیکارٹ کر دیا اور یہ تیہ کیا کہ کوئی چیز کھانے کی ان تک نہ پہنچ ایک یہ خود حالات سنگین اوپر سے دو واقعات پہ در پہ ہو گئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دفاع کرتے تھے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جن کی پناہ میں رہتے تھے آپ کے محترم چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور پھر اسی سال حضور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بہت دکھتا حضور اکدس عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں ان روایات کا خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک حضور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے رہے ام المومنین حضور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ایک ایسی عورت کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کے نکاح میں آئی اور اس کی عمر بھی اتنی ہو گئی تھی اور اس کے دو شوہر خدا کی قسم وہ تو ایسی اچھی تھی گویا تعریف میں حضور عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا کہ اس میں ساری تعریف آگئی آپ نے فرمایا یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ گویا یہ ارشاد فرمایا کہ میں کیا بتاؤں وہ کیسی اچھی تھی اور ایک موقع پہ آپ نے کہ لوگ اپنا مال مجھ سے بچا کے رکھتے تھے اور خدیجہ رضی اللہ انہا خرچ کرتی تھی لوگ مجھے دکھ اور تکلیف دیتے تھے میں گھر آتا تھا وہ مجھے تسلید دلاتی تھی اور لوگ مجھے جھٹلاتے تھے اور میں گھر آتا تھا اور خدیجہ رضی اللہ انہا تصدیق کرتی تھی حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کا رشتہ مناسب جگہ پہ ہو جائے اور بیوی تعابن کرنے والی مل جائے تو دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسی طرح شوہر ایسا اچھا مل جائے جو بیوی کے ساتھ تعابن کرنے والا ہو تو بیوی کے کاموں میں مدد کے لیے شوہر کی معاملت اللہ کی بہت بڑی نعمت تو ان حالات میں جبکہ ہر طرف سے بائیکارٹ ہو چکا تھا اہل مکہ نے ان حالات کو شروع کرنے سے پہلے ایک جگہ بیٹھ کر سارے کافروں نے قسمیں کھائیں اور یہ ہوا کرتا شرارتی لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی مجلسیں ہوتی ہیں اور اللہ کے وہ بندے جو خدا کے دین کا کام کرتے ہیں اور حق کی طرف دعوت دیتے ہیں اللہ کی راہ میں انہیں ان مسائب اور تکالیف کا سامنا کرتا پڑتا ہے اور یہ قدیم سے ہوتا آیا ہے کہ کافر ہمیشہ اور باطل پہ جمنے والے لوگ اہل حق کے خلاف مجمع لگایا کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے اور بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کسی طرح خدم کر دو اور مار دو خلاف ان کے زمانے میں کافر جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت صالح کو رات کو مار ڈالو اور جو لوگ اس کے گھر والے ہیں انہیں بھی مار ڈالو اور پھر اس کے بعد جب تم پر خون کا دعویٰ کیا جائے تو قسمیں کھا جانا کہ ہم ما شہدنا محلق اہلی ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے ہم تو تھے ہی نہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہنا اور ہم تم سے سچ کہتے ہیں اس لئے جو لوگ بھی خدا کے دین کا کام کرتے ہیں انہیں زندگی میں ایسے مواقع اور ان پریشانیوں کا سامنا کرنا ہمت ہار دے اور آدمی ان تقالیف اور مسائب سے مقابلہ نہ کرے اور اللہ کے دین کے کام میں سسلی دکھائے تو پھر خدا کے دین کا کام کیسے چلے ٹھیک یہی حال حضور اکدس کی حیات تیب آمی بھی ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب شاب ابی طالب میں ان لوگوں کو بائیکارٹ کے لئے مجبور کرنے اور محصور کرنے سے پہلے یہ اہل مکہ بیٹھے اور انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں تک قورات بلکل نہیں جانے دیں گے اور کوئی لکمہ کوئی ٹکڑا کوئی روکی ان تک نہیں پہنچے گی حضور خدیج رضی اللہ کا جو انتقال ہوا تو گویا کہ ایک طرح کی قیامت مسلمانوں پہ ٹوٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ یہ وہ دور تھا جب ہم لوگ چمڑا اُبال کر اور اسے کھایا کرتے تھے اور درختوں کی چھال درختوں کی خال اتار کر مسلمان اسے اُبالتے تھے اور پھر کھا جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن ہمیشہ یاد رہے حتیٰ کہ مکہ جب فتح ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ حج کے لئے آخری حج میں تشریف لائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ تھا کہ عجیب بات ہے رات رکھ نے کیلئے یعنی ابھی مکہ مکرمہ تو کچھ میل کے فاصلے پہ پہ پہنچ سکتے تھے حضور اکدس نے فرمایا یہ اسی جگہ پر بیٹھ کے لوگوں نے میرے خلاف کس میں کھائی تھی کہ وہی جگہ ہے جہاں ایک وہ جگہ تو بلکل شہر میں آگئی ہے گویا کہ وہاں پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم ٹھہرے تھے تو یہ دن جو تھے اتنی سختی کہ ان حالات میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش وہاں پر ہوئی حضور اکدس کی خدمت میں پیش کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے اس پچے کا مگ کھولا اور اپنا لعاب مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے موں میں ڈالا گویا کہ ان کی گھٹی حضور اکدس صلی اللہ علیہ کا لعاب مبارک تھا اور اسی سے اللہ نے ان میں بڑی برکات رکھی تھی اور جیسے کہ ان کے حالات میں آگے آتا اللہ تعالی نے بہت بہت زیادہ صلاحیتوں سے انہیں نواز تھا حضرت عباس رضی اللہ انہوں بظاہر تو لوگ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور حدیبیہ کے بعد اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عباس نے ہجرت کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ فتہ مکہ کے لئے آ رہے تھے مسلمان احمد کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حضرت عباس کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ عباس جس طرح میں خاتم النبی جین ہوں اسی طرح آپ خاتم المہاجرین ہیں پھر بعد مکہ مکرمہ میں واپس چلے گئے ہیں کیونکہ فتح مکہ کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ یہ دونوں پہلتے ہوئے مکہ سے باہر آئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی فوج ہے تو یہ آپس گفتگو کرنے لگے ان دیوائیات کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ پہلے کسی موقع پہ آئے بہرحال حضرت عباس رضی اللہ کا اسلام فتح مکہ سے پہلے کا ہے اور پھر جو عبداللہ تھے ان کے بیٹے ظاہر ہے کہ وہ تو گویا پیدائشی طور پہ انہیں اللہ نے اس بات کا شرف عائد فرمایا اور مسلمان تھے اور مکہ مکرمہ میں اپنا بچپن انہیں گزارا ہے جب سورہ النساء کی عائد پڑھی جاتی تھی جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کر جاتے اور پھر اس زمن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں ہاں وہ لوگ جو زمین میں کمزور کر دیئے گئے ہیں اپنی مجبوریوں کے باعث وہ ہجرت نہیں کر سکتے اور ان میں کچھ مرد ہیں عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں تو عبداللہ بن عباس اپنے متعلق فرماتے تھے فرمایا تھے یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے اور کہتے تھے میری والدہ مجبور تھی وہ ہجرت نہیں کر سکتی تھی میں بچہ تھا میں ہجرت نہیں کر سکتا تھا لیکن میں اپنے بچپن میں بھی مکہ مقرمہ میں یہ بات کہتا تھا اسلام ہمیشہ غالب آ کر رہے گا اور وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا حضرت عباس عزی اللہ عنہ ہجرت کر کے جو مدینہ منورہ گئے مسند احمد کی روایت کے مطابق اس وقت ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہ ہمار کی عمر تقریبا گیارہ سال تھی یعنی ہجرت سے تین سال پہلے آپ سمجھ دو سال گزارے ہیں تو بار بار حضور عبداللہ کی زیارت ہوتی رہی اپنے والد کے حکم سے اکثر حضور عبداللہ کی مجلس میں جاتے تھے ایک روز واپس آئے تو اپنے والد سے کہنے لگے کہ میں نے آج ایک عجیب آدمی دیکھا میں نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے پار وہ آدمی تھا مراجی تھی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اپنے والد سے کہنے لگے کاش پتا چلتا وہ کون تھے تو حضور تباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ کیا تو در حقیقت جبریل امین تھے جو انسانی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ملنے آئے تھے تو عبداللہ بن عباس نے انہیں دیکھا تھا تو جب عباس نے بتایا کہ بیٹا میرا پوچھ رہا تھا کہ وہ کون تھے تو رسول اللہ نے انہیں بلایا یہ چھوٹے سے تھے گیارہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی اور یہ دعا کی کہ اللہ اس بچے میں برکت دے اور علم کے نور کو اس بچے سے پھیلا حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے جہاں ان کے حالات لکھے ہیں وہاں انہوں نے اس دعا کا ذکر کیا حضور عبداللہ کی دعائیں جس بچے کے ہین آدمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا دور بچپن کا گیارہ بارہ برس کا تو طبیعی طور پہ جیسے بچے کھیلتے ہیں اور کھیلنا کھوڑنا اچھا لگتا ہے کتی کھیلتے تھے خود بتاتے تھے مسلمت احمد میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم تشریف لائے تو میں گلی میں کھیل راتا بچوں کے ساتھ تو مجھ پہ اتنا روب غالب آیا آنظر صلی اللہ علیہ سلم کا کہ میں گھر کے دروازے کے پیچھے جا کے چھپ گیا تو اس گھر میں رسول اللہ علیہ سلم داخل ہو گئے وہ مجھے پکڑ لیا اور شبکت کے قاطب تھے جی کہتے ہیں میں دورتا ہوا گیا اور کہا چلیے آپ حضور اکدس نے یاد فرمایا ہے اور کوئی خاص بات پیش آئی ہے تو اس معاویہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ام المومنین حضرت محمونہ رسول اللہ جیسے کہ ابھی ارز کیا ان کی خالہ تھی اور خالہ کو اپنے اس بھانجے سے بڑی محبت تھی بڑا تعلق تھا اس کیے یہ اکثر اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے اور کبھی کبھی رات زیادہ ہو جاتی تھی تو خالہ کے گھر میں ہی سو جاتے تھے اس طرح رسول اللہ کو رات کو سونے میں دیکھنے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ رات کو تشریف لائے تو پھر آپ کا معمول کیا تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے انہوں نے وہ حدیث بہت جگہ پر آئی ہے سہی بخاری میں بھی مسلم عامد میں بھی کئی جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا کہ میں رات کے وقت اپنی خالہ محمونہ رضی اللہ کے پاس سو رہا تھا اور حضور اکدس تشریف لائے اور میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا رہا کہ اب آپ کیا کرتے ہیں تو آنظر صلی اللہ نے آتے نماز پڑھنا شروع کی اور چار رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آئے اور سو گئے اور پھر ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا کہ میں دیکھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے بیدار ہوئے اور پھر مشکیزہ جو تھا اس کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو انجر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں میرے سر کو پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا پھر ایک مرتبہ کا انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کھلی تو اس رات میں نے دیکھا کہ آپ تحجد کے لئے جب اٹھے تو آپ نے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرمایا اسی لئے فقہہ مسائل میں لکھتے ہیں کہ آدمی کے لئے یہ مستحب ہے کہ جب آدمی کوئی بھی تحجد کے لئے اٹھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ رکوع تلاوت فرمایا تھا پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جانزر صلی اللہ علیہ اس رکوع کے پڑھنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے وضو کے لئے پانی لاکر رکھ دیا تھا اور مسواق بھی رکھ دی تھی تو حضور عبدس صلی اللہ نے وضو فرمایا اور پوچھا کہ پانی کون لائیا تھا تو حضور عبد صلی اللہ علیہ نے خوش ہو کر اللہ تعالی سے دعا میرے مانگی اور فرمایا اللہ مفق فی الدید وعلم التعبیل کہ پرردگار اس بچے کو دین کی گہری سمجھ انعائد فرما اور دوسری دعا یہ بھی کہ اللہ اسے تعویل کا علم دے دے تعویل تعویل کے علم کا یاد مطلب یہ ہے کہ اسے خوابوں کی تعبیر کا علم دے دے بہت بڑا علم ہے اگر کسی انسان کو اللہ تعالی دے دے اور اگر یہ علم نہ ہو تو خوابوں کے متعلق خام خواہ جررت نہیں کرنی شاہیے خام خواہ تعبیر کے میدان میں نہیں بولنا شاہیے اس لیے کہ صحی اور سچا خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی آدمی نے خواب دیان کیا اور دوسرا آدمی اس پہ ہسنے لگا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسے اٹھا دیا اپنی مجد اور انہ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صحی اور سچا خواب یہ نبوت کا حصہ ہے وحی کا ایک حصہ ہے اور خدا کی وحی کا تم مزاک اڑاتے ہو کھیلتے ہو اس سے اٹھو یہاں یہ چیز ہے اور لوگ اتنے غیر محتاط ہو گئے ہیں کہ جس آدمی کو آپ خواب سنا دیں وہ خطک سے اس کی تعبیر دینے کے لئے سے یار ہوتا ہے اور خاص طور پہ اگر وہ نماز روزے کا بابند ہے تو پھر تو تعبیر دینا خوابوں کی اس کا آبائی حق بنتا ہے پھر تو اسے کوئی روکی نہیں سکتا اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرما کرتا ہے اور جب کسی آدمی کو علم نہ ہو کسی چیز کا تو اس میں دخل دینا گناہ کی بات ہے نہ کرے ایسی کہہ دے کہ بہی تعبیر کا علم مجھے نہیں نہیں آتی تعبیر دینی بڑے بڑے اقاضر درتے سے تعبیر دیتے ہوئے حضرت لیے حضور اقضی صلی اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور یہ دوسرا تو اس کا یہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے بتایا اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اللہ اس بچے کو دین کی گہری سمجھ دے اور اسے تعویل کا طریقہ سکھا دے یعنی اسے اجتحاد کا طریقہ سکھا دے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عباس بنیادی طور پر مجدہ حد اجتحاد کرتے تھے اور ان کے فقہ بھری پڑی یا اجتحاد سے کئی مسائل کئی چیزوں جو ان نے فتوے دی ہیں وہ خالصتا ان کے اپنی رائے اور اجتحاد پر مبنی ایک اور دفعہ کا ذکر ہے حضور عبداللہ رات کو تشریف لائے جب اپنی خالہ کے پاس سو رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آنظر نے آکھ نماز شروع کر دی تو میں بھی شوق سے اٹھ کھڑا ہوا وضو کیا اور جا کر رسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو نبی کریم نے نماز مجھے کھینچ لیا اور اپنے برابر میں کھڑا کر لیا اور پھر سلام پھیر کے حضور عبد صلی اللہ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے برابر میں کھڑا ہونا یہ کسی شخص کے لیے مناسب نہیں یہ اس بچے کی بات ہے جس عمر مشکل سے اس وقت بارہ تیرہ برس ہوگی یہ عدب ہے جو بچمن میں اللہ نے گھٹی میں رکھ دیا تا گویا کہ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے برابر کھڑاؤ ہونا کسی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ سلم اس عدب سے خوش ہوئے اور مسلم دیامت میں آتا ہے کہ مجھے دعا دی اور یہ دعا دی کہ اللہ تعالی دین کی سمجھ انعائد فرمائے اور علم انعائد فرمائے تیرہ برس کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 پھر اس کے بعد جب انتقال ہوا تو اور جو چیزیں جو تعلیمات وہ دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس علم کو حاصل کر لیں گویا علم حدیث کی طرف انہوں نے اپنی رغبت اور شوق کا اظہار کیا اور کہا کہ اکابر ابھی زندہ ہیں سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ ہیں اور انہوں ان لوگوں کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے علم کو کون محفوظ رکھ سکے گا تو ان کے دوست نے ایک دو دن تو ان کا ساتھ دیا اور رب اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ یہ تیرہ برس کے بچے تھے اور صحابہ کرام رضی عنہ انہوں کے گھروں آتم کے چچہ ذات بھائی عبداللہ بن عباس رضی عنہ یہ بچہ بیٹھا ہو ہے تو وہ حیرت سے کہتے کہ بیٹے کیسے زہمت کی کیسے آئے تو یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی کچھ باتیں بتا دیں کچھ باتیں جو آپ نے ان سے سنی ہو کوئی حکم سناؤ آ دیتے اتنی زہمت کیوں کی اور راستے میں بیٹھے کیوں رہے اور گھر کے دروازے پہ کیوں بیٹھے رہے مجھے جگہ کیوں نہیں لی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اسرار سے یہ بات گئی تو عبداللہ بن عباس نے اس بچپنے میں جواب دیا اور کہا حضرت علم تو حاصل میں نے اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات مان لی ہوتی میں تو دو چار دن جا کے تھک گیا پھر میں نے عمر ایسی گزار دی اور ان کو میں دیکھتا تھا یہ میرے ہم عمر تھے لیکن یہ ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ جا کے علم حاصل کرتے رہے ہیں اور اس علم نے عمت کی امامت ان کے ہاتھ دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور گزرا تو ان کی عمر سولہ برس کے قریب ہو گئی پھر ان کی صحیح معنی میں تربیت اور صحیح معنی میں ان علم اور بڑوں کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جوہر پا کر پوری طرح سے اس جوہر کو چمکایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی شورہ میں رکھا اور ان سے پوچھتے تھے کہ اس مسئلے میں اپنی رائے بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان کی عمر جا کر 26 پرس ہوئی تو جب یہ 20 پرس کے تھے 18 19 کے تھے اور 23 کے تھے اس وقت جب یہ پوچھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے تو ایک مرتبہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میر المومنین آپ ہم جیسے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ اور فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالی نے سورہ النصر نازل کی کہ اذا جا نصر اللہ والفتھو جب اللہ تعالی کی مدد آگئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور لوگ تم نے دیکھا جوک در جوک خدا کے دین میں داخل ہونے لگے تو اس کی تفسیر کیا تو بعض صحابہ رضی اللہ نے کہ اگر تمہیں نہیں آتی تو تم صاف کہ نہیں آتی یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور پھر عزی رضی اللہ نے کہ اب تم بتاؤ کہ اس صورت میں کیا بتایا گیا تو یہ بچے ہی تھے گویا ابھی بالکل جوانی کا آغاز تھا انہوں نے کہ اس صورت میں حضور عقیق کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے کہ جب دین کا کام پورا ہو گیا مکہ مکرمہ فتح ہو گیا لوگ جوہ ترجوہ خدا کے دین میں داخل ہونے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کی عمر شریف کا آخری حصہ آگیا ہے آپ اللہ کی تصویر بیان کیجئے اس کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے تو جب یہ خاموش ہوئے تو عزت عمر رضی اللہ نے کہ تم نے دیکھا یہ خدا کی کتاب کی تفسیر چانتا ہے اسی لئے میں اس شخص کو تمہارے ساتھ بتاتا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس بچے کی عمر دیکھو اور قرآن کو سمجھ نکہ اس کا انداز دیکھو تو عزت عمر رضی اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا اور ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ کہتے ہیں بلکہ صحیح بخاری میں آتا خود عبداللہ ادباس رضی اللہ نے کہ عزت عمر رضی مجھے بدری صحابہ رضی اللہ کے برابر بٹھاتے رضی اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ عباس کا بیٹا جتنا اللہ نے اسے علم دیا اور جو اس میں قابلیت ہے وہ تم بھی جانتے ابن عبدالبر رحمت اللہ نے الاستیاب میں جہاں ان کے حالات لکھے ہیں وہاں انہوں نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا عبداللہ رضی اللہ عبداللہ عباس رضی اللہ نواز سے محبت بھی فرماتے تھے اور ان کو اپنے بہت قریب رکھتے تھے حتی کہ یہ اسماع رجال میں آتا ہے کتابوں میں کہ عزی عمر رضی اللہ کی شورہ میں کوئی مجلس میں مسئلہ پیش ہوتا تھا تو عزی عمر رضی اللہ کہتے تھے اس سے پوچھو فتوہ کیا ہونا چاہیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ جھجکتے تھے ظاہر ہے کہ اس عمر میں جھجک ہوتی ہے اور بڑوں کے سامنے بولنا بدری صحابہ رضی اللہ انشاء جنہوں نے ساری زندگی دین میں لگا دی تھی ان کے سامنے بولنا اس کے لیے بڑا علم اور بڑی حمت عمر کی کمی اور عمر میں اضافہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تم اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو اور جو فطرتا اللہ نے ذہانت دی تھی اس کی بنیاد پر عبداللہ رضی اللہ کے ساتھ کئی ان کی باتیں ہیں حضرت عمر اتنا قریب رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ حج کے سفر میں انہیں اپنے پاس رکھا اور یہ کہتے ہیں کہ میری حمد نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ سے ایک بات پوچھتا تو اس دن وضو کرانے کا شرط مجھے حاصل ہوا تو میں پانی ڈال رہا تھا برطن سے امیر المومنین عمر رضی اللہ کے ہاتھوں پر وضو فرما رہے تھے تو میں نے کہا آپ کے روب کی وجہ سے دو سال سے ایک مسئلہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا تو حضرت رہے تعجب سکا کہہ رہے بعض کے بیٹے کو ابھی تک یہ نہیں پتا اور پھر رسول اللہ کی حیات طیبہ میں جو شہد کا واقعہ آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیان کیا 28 پارے میں سورہ تحریم میں اللہ تعالی نے اس واقعہ کا ذکر کیا بلکہ سورہ تحریم اصل میں تو نازل ہی اس موضوع کے اعتبار سے ہوئی ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا اس کے آغاز میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں حرام کیا ان چیزوں کو جو اللہ نے جائز قرار دی ہیں آپ کے لئے تو آپ نے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے جو قصہ شروع ہوتا ہے عبداللہ بن عباس عزی اللہ نے بہت تفصیل سے مجھے یہ ساری چیزیں بتائے پھر عزی اللہ کی شہادت پہ یہ آئے اور عزی عزی اللہ کی شہادت جب ہوئی ہے ان کی عمر 63 پرست تھی اور عبداللہ بن عباس عزی اللہ نمہ کی عمر اس وقت تقریبا 26 پرست کی تھی تو اب دیکھیں یہ کم و بیش پینتی سنتی سال کا فرق بنتا ہے اور یہ کہتے ہیں میں داخل ہوا اور عمید المومنین رضی اللہ کی چار پائی کے قریب بیٹھ کیا صحیح بخاری میں آیا ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے تھے اب تو میں نے عمید المومنین رضی اللہ کی تعریف شروع کی حرص عمر رضی اللہ کے سامنے بولنا کچھ ایسی آسان بات نہیں تھی وہ کہتے ہیں میں تعریف شروع کی اور میں نے کہا عمید المومنین آپ ایسے اچھے تھے اللہ نے اسلام کو آپ کے ذریعے طاقت دی جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بیت اللہ میں بالکل اعلانیاں آ کر نماز پڑھنی شروع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ آپ سے خوش تھے پھر رضی اللہ نے آپ خلافت کے لئے منتخب فرمایا پھر امید المومنین آپ کی خلافت بہت کامیاب رہی آپ نے عدل اور انصاب کو قائم کیا یہ ساری چیزیں جب میں کہ چکا تو حضرت رضی اللہ مجھے کہ باس کے بیٹے بات یہ ہے کہ اسلام من اللہ علیہ اللہ نے احسان کیا مجھے اسلام میں داخل کیا خدا نے توفید اور رسول اللہ صلی اللہ مجھ سے خوش تھے وفات تک یہ ان کی مہربانی تھی حضرت بکر رضی اللہ نے مجھے منتخب فرمایا یہ ان کی مہربانی تھی اور باقی امہ عمر میرا حال پوچھتے ہو تو لالیہ بلالیہ میں نہیں شہتا کہ اللہ تعالی کسی گناہ پر مجھے پوچھے اور کسی نیکی کا ثواب مجھے دے بس برابر برابر ہو جائیں جو نیکیاں اور گناہیں برابر سرابر ہو جائیں اور اللہ حساب کے بغیر مجھے جنت میں بھیجت بہت اچھی بات ہے بس زندگی میں یہی رہنا چاہیے کہ آدمی کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے اور اللہ تعالی کے غضب اور اس کی ناراض کی سے بے خوف نہ ہو کوئی پتہ نہیں کیا غلطی ہو جائے کیا چیز ہو جائے بے نیاز بارگاہ ہے اور کس وقت کس کو کس چیز پر پکڑ لیں کوئی نہیں کہہ سکتا اور کتنا فضل فرما دیں کتنی مہربانی فرما دیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے حضرت رضی اللہ نے کہا کہ عبداللہ عباس کے بیٹے بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لالیہ ولا علیہ برابر سرابر ہو جائیں راسم براسم برابر برابر میں چھوٹ جاؤں اور خدا نہ مجھ سے یہ پوچھے کہ گناہ کیا کیے نہ یہ ہو کہ نیکیوں پر یہ عجر بس نجات ہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہتے تھے کہ میں امیر المومنین رضی اللہ نے جب غسل بھی آگیا تو اس موقع میں تھا اور جب ان کے لئے پانی ڈالا جا رہا تھا ان کے مبارک جسم تھے تو میں ساتھ تھا شامل تھا تو میں نے دیکھا میرے ایسے اچھے آدمی تھے کہ جب بھی بات ہوتی تھی تو یہی بات ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو وقر اور عمر آئے نبی اگرین صلی اللہ علیہ وسلم ابو وقر اور عمر ابھی گئے ہیں اور تم تینوں کا نام اکھٹے ہی لیا جاتا تھا اور پھر تم نے کیا اچھی خلافت کبھی گمان ہوا ہو کہ میں اس جیسے عامال لے کے اللہ کے پاس جاؤں سوائے تمہیں تم اتنے اچھے آدمی تھے عمر کہ میری تم جیسی زندگی لے میں خدا کے پاس جاتا تو عبداللہ اکنی وعث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اتنا بڑا چملہ سنا تو میں نے مر کے دیکھا تو سیدن علی رضی اللہ عنہ تھی یہ ان کی آواز تھی اور وہ حضرت رضی اللہ عنہ کی تعریف بیان کر رہے تھے اسی لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب میت کو وصل دیتے تھے حتی جب قبر میں رکھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قبر میں میت سے بات کرتے تھے جب نہلاتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ تو تعریف کرتے تھے اسی لئے رسول اللہ نے اپنے روای بھائی ان کو جب لٹایا ہے عثمان بن مزہون رضی اللہ ان کو قبر میں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جا اور اپنے اچھے جو دنیا سے گزر گئے تیرے دوست تیرے اصلاف نیک لوگ ان سے مل جاؤ تو یا رسول اللہ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی کہ تم چلے جاؤ اب جنت میں جہاں تم سے پہلے جو مسلمان گئے ہیں تمہارے بڑے ہوں گے تمہارے ہم عمر ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ نے میت کو غسل دیتے تھے میت کے پاس آتے تھے اس کی تعریف کرتے تھے وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس موقع پہ اللہ کے فرشتے آئے رہے ہوتے ہیں اور تم جو کچھ اپنی میت کے بارے میں گواہی دیتے ہو وہ کرتے ہو اللہ کے فرشتے اس پہ آمین کہتے رہتے تو اس جناسے میں تدفین میں غسل میں یہ سب شہادتیں تھیں حضرت عمر رضی اللہ کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس عزی اللہ عمر عصموں کے وی موجود تھے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عمر کا زمانہ آیا تو اب تو ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 38 پرس کے قریب تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عبداللہ بن ابی سراح جو مصر میں تھے انہوں نے افریقہ کی طرف سفر شروع کیا ستائی سجری میں مظلمان نے افریقہ کو خطا کرنا چاہا تھا تو حضرت اللہ بن عباس مدینہ منورہ سے چلے ہیں اور افریقہ کے اس مہم میں شریک ہوئے اور اس موقع پہ وہاں افریقہ میں جب پہنچے ہیں تو وہاں ایک بادشاہ تھا اس گفتوگو کا موقع حضرت کی شرائط یہ چیزیں صلاح کی یہ سب چیزیں تیہ کرنی تھی کہ صلاح کن چیزوں پہ ہو سکتی ہے جنگ اگر ہوگی تو کیا ہو سکتا ہے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں تو جو بادشاہ تھا افریقہ کا جرجیر اس کا نام تھا اسے عبداللہ بن عباس کی ذہانت پہ بڑا تاجب ہوا اور اس نے باتوں میں پوچھا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ عربوں نے جو ذہین علماء پیدا کی ہیں انہیں سے ایک آپ دیں پینتیس سجری میں حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کا محاصرہ ہو گیا بغاوت ہوئی مدینہ منورہ میں قرب جوار کے لوگ آگئے تھے انہوں نے گویا بغاوت کر دی تو اس سال حضرت عثمان رضی اللہ انہوں کے لیے حج کی امارت کے لیے جانا مشکل تھا مسلمان ہمیشہ جتنے بھی حکمران تھے وہ اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے ایک نمائندے کو اپنی طرف سے بھیجا کرتے تھے حضرت وقر رضی اللہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت آئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں ہر سال حج کے لیے خود جاتے تھے اور مناسق ان کو لوگوں کو سکھاتے لی تھے حضرت عثمان رضی اللہ انہوں بھی ایسے کرتے رہے ہیں لیکن اس سال چونکہ ان کا محاصرہ ہو چکا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ ان کو خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ پوری خلافت راشدہ کا کوئی نمائندہ جائے خاص طور پہ جس سے غامیر المومنین جاتے ہیں ان کی بجائے ان کی نمائندگی میں جا کے لوگوں کو حج کرائے اور لوگوں کو حج کے مسائل ہو گیا تو حج میں امیر کون ہوگا لوگوں کو مسائل کی تلقیم کون کرے گا یہ فریضہ انکام دینے کے لیے شاید لوگ کچھ شرارت کریں تو دیکھو اللہ کے گھر کو فتنے سے محفوظ رکھنا چاہیے یہ میری ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اس مقام کے لیے یہ گویا کہ حضرت عثمان کی زندگی کا آخری حج تھا اور جب عبداللہ بن عباس عزی عزی منورہ واپس آئے ہیں تو عثمان عزی عزی شہید ہو چکے تھے اور سید عالی عزی 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 دونوں سگے بھائی تھے تو یہ ایک دوسرے کے چشہ عزی بھائی تو ہوئے تایاز تو سید عزی 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 ان سے پوچھا تو انہوں نے عزی 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 اس کا بار اٹھانے کی جڑرت کو ہی نہیں کر سکتا کوئی علی رضی اللہ انہوں کی ہمت کو بند آیا اور پھر انہیں ایک بات اور بھی کی انہوں نے کہا لیکن علی رضی اللہ انہوں بات یہ ہے تو جس شخص کے ہاتھ پر بھی اب بیعت ہوگی لوگ یہ الزام لگائیں گے کہ اس شخص نے خلافت حاصل کرنے کے لیے امیر المومین عثمان رضی اللہ انہوں کو شہید کر آئے تاہم لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے تو اہل مدینہ میں جب اتفاق ہو گیا کہ اب خلافت کے لیے سب سے زیادہ موضوع شخصیت سید علی رضی اللہ انہوں ہی کی ہے تو حضرت علی نے بیعت دینا شروع کی حضرت عبداللہ بن عباس غور کرتے رہے جن لوگوں نے حضرت علی رضی کی بیعت کی اور حضرت علی رضی بہت لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے اور بعض لوگوں کے مشورے پہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا انہوں نے کہا علی آپ میری بات مان جائیں اور گھر کا دروازہ بن کر بیٹھ جائیں کہ جو زمین آپ کے پاس ہے وہاں چلے جائیں اور لوگ دنیا بھر کی خات چھان لیں تو آپ جیسا آدمی نے نہیں ملے گا لا محالہ آپ کے پاس واپس آئیں گی لیکن اگر آپ نے بیعت خود سے عبد کرنا شروع کر دی ہے تو شرارتی لوگ آپ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی توہمت لگا دیں سید علی رضی اللہ بیعت شروع فرما چکے تھے خلافت کی تو انہیں کا عبداللہ اب انکار کرنا میرے بحث کی بات نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام کی حکمرانی عبداللہ بن عباس رضی اللہ لیکن انہوں نے بار بار انکار کیا اور بار بار یہی ارز کرتے رہے کہ میرے المومنین آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا حمایتی بنا لیں اور انہیں وہاں رہنے دیجئے آخر رضی اللہ نے نہایت سختی سے جب کہا تو انہوں نے قسم کھائی اور انہوں کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے لوگوں میں عدل و انصاف کو قائم کرنا اور ہماری حکمرانی میں کوئی جانور بھی بھوکا نہ رہ جائے کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جس کے حقوق پورے نہ ہو یہ ان لوگوں کو فکر رہتی تھی اور یہ فکر اتنی غالب آگئی تھی کہ وہ بچتے تھے کہ یہ ذمہ دارت ان پر ڈالی جائیں اہدے کی تمنہ تو در کنار اہدے خود پیشے بھاستے تھے ان کے اور یہ حضرات اپنے آپ کو چھپاتے پھر سید علی رضی اللہ عنہ نے بسرہ کو محفوظ رفنے کے غرض سے جب ایک فوج کو مدینہ منورہ سے بھیجا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ساتھی رہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بسرہ کا گورنر بھی بنا دیا وہاں کا بیت المال بھی انہی کے حوالے کر دیا اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن عباس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھی یہاں تک خارجیوں کے فتنے نے سر اٹھایا اور وہ کھولتا ہوا گرم خون تھا اور وہ ایسے لڑکے تھے جنہوں نے تربیت نہیں پائی تھی عدب اور احترام ان لوگوں نے نہیں سیکھا تھا اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے مجال علی رضی اللہ عنہ کے تعمت لگانا شروع کی اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور شام کے گورنر حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کو بھی اور مصر کی حکومت اس وقت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھی ان سب کو کافر قرار تھی اور وہ نعرے لگاتے تھے کہ روح الالجنہ چلو جنت کی طرف سب سے بڑی نیکی اس وقت ان روح کے نزدی تھی کہ کسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے اور دوسری طرف امی المومنین علی رضی اللہ عنہ تھے اور لوگوں نے برابر مشورہ دیا کہ آپ ان کو مار دیں آپ ان کے خلاف مقدمہ قائم کریں اور ان کو سبق سکھائیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بار بار کے کہتے تھے کہ میں کسی کا قتل درست نہیں سمجھتا میں ان خارجیوں کو نہیں قتل کر سکتا جب تک لڑائی کی پہل وہ مجھ سے نہ کرے اس لئے کہ علی رضی اللہ عنہ کا علم بہت ٹھوس تھا وہ جانتے تھے کہ جو لوگ جذبات کے تحت آ کر خطوہ دیتے ہیں اور جو لوگ جذبات کیت روح میں بہہ جاتے ہیں ان کو اللہ کے جواب دینا پڑے گا اور اللہ نے اتنا علم دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس علم کے بوجود ان جذباتی لوگوں کی رائے میں آ جاتے اور وہ ان کے مطابق قتل اور خون کا آغاز خود کر دیتے تو پھر وہ علم اور تربیت کس دن کے لئے تھی یہ بڑا کڑا امتحان تھا امیر المومین رضی اللہ عنہ کا اور اب ہم تاریخ کے اس سرے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کی شخصیت ان کے نمائندگی کے لئے اپنا نمائندہ جس شخص کو مقرر کیا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ نمائی تھے اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ان خارجیوں کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے بحث کرو یہ جن بنیادوں پر مجھے کافر قرار دیتے ہیں تم انہیں بتاؤ کہ یہ اسلام کے مطابق کی میرے پیس لیں میں نے زندگی مسلمانوں ہی کے ساتھ گزاری ہے اور تم انہیں سمجھا اور حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لے گئے اور بہت قصے ان خارجیوں کے آتے ہیں عبداللہ بن عباس نے انہیں سمجھایا اور حضرت عبداللہ بن عباس کے سمجھانے سے تقریبا تقریبا دو ہزار خارجیوں نے توبہ کر لیکن جو باتی رہ گئے تھے وہ عملا سرکش ثابت ہوئے بغاوت کی قتل و غارت گری پوری خلافت میں انہوں نے گرم کر دی اور سیدنا عالی رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے تھے اور خیال تھا کہ وہ شام کی طرف سفر فرمائیں گے لیکن وہ نہروان ایک جگہ ہے وہاں کی طرف پلٹ گئے رب اللہ اجنباس رضی اللہ عنہ جو کرنر تھے بسرہ کے وہ بھی پہنچ گئے اور نہروان کے میزان میں خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حملے کے جواب میں حملہ کیا اور پھر خارجیوں کے بہت بڑی جماعت اس میں کام اسلام کے مختلف حصوں میں پھیل گئے ایران میں پہنچے کربان میں پہنچے تو انہوں نے جہاں بھی گئے سیدن علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں کو بڑھکایا اور انہیں چاہا کہ وہ بغاوت کی فضاء پیدا کریں اور ایک مرتبہ پھر جیسے مدینہ منورہ میں حضرت جسمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا یہ لوگوں کو اکھٹا کریں اور جا کر کوفہ میں سیدن علی رضی اللہ کو شہید کر سیدن علی رضی اللہ انہ اس بات کو سمجھ کے اور سیاسی اعتبار سے انہوں نے بہت زبردست فیصلہ کیا اور جب صورتحال کا یہ بگار دیکھا تو انہوں نے سارے ورنرز کو بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ تم مجھے مشکرہ دو کہ کیا کرنا شاہیے حضرت عبداللہ ابباس رضی اللہ انہوں نے کہا بسرہ اور ایران برکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے وے ہیں اور میں ان دونوں سوبوں میں خارجیوں کی بے کونی عباس رضی اللہ انہوں نے ایران کی بغاور مکمل طور پر ختم کر دی اور ایران میں مکمل طور پر سکون پیدا کر دی چالیس ہجری میں جس سیدن علی رضی اللہ انہوں کی حیات طیبہ کا گویا کہ آخری سال تھا حضرت عبداللہ ابباس رضی اللہ انہوں نے استیفہ دے دیا اور ان استیفے کی وجوہ میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں کے خلاف حضرت علی سے شکایت کی اور الزام یہ لگایا کہ بیت المال میں پیسے میں خیانت کی گئی ہے سید علی رضی اللہ انہوں نے خط لکھا اور انہیں مومنین یہ قپن غلط ہے جو کچھ میرے قبضے میں خلافت کی چیزیں ہیں میں ان کا محافظ نگران اور مورفین نے لکھا ہے کہ عزی علی رضی اللہ انہوں نے ان سے کہا کہ کیا چیزیں ہیں یہ مکمل حساب دے دو مجھے تو عزی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کو یہ بھٹ کیا ہے اگر آپ مجھ سے حساب لیں گے تو یہ الزام زیادہ اہمیت پکڑ جائے گا اور اگر آپ اس کی تحقیق نہ کریں تو مسئلہ دب جائے گا واقعی آپ نے جو فرما دیا ہے کہ میں اپنا حساب دوں تو میں اس گورنری کو چھوڑتا ہوں اور آپ جس کو چاہیں مقرر کر دیں اور پھر اس کے بعد اور پھر انہوں نے جب حساب دیا تو انہیں بتا دیا کہ جتنا ان کا حق بیت المال پر بنتا تھا انہوں نے اتنا بھی اب تک وصول نہیں کیا جو تنخواہیں جو ان کے دیگر اخراجات خلافت کے ذمہ بنتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے ابھی تو وہی نہیں لیے تھی تو سید علی رضی اللہ انہوں سے کہا کہ آپ اپنی رقم لیں تو بیت المال سے ایک بہت بڑی رقم لے کے وہ پھر مکہ مکرمہ چلے گئے بسروں کا خیال ہے کہ وہ علی رضی اللہ کی شہادت تک بسر کے گرنر رہے یہ بھی روایت ملتی ہے مولر رقم نے دونوں طرف کی روایات لکھی ہیں البتہ آخری عمر میں حضرت عبداللہ بن نباس یا تو اس واقعے کے بعد یا پھر سید علی کی شہادت کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے اور گویا ایک طرح سے گوشہ نشین ہو گئے تھی اب ان کی پھر اس معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کئی مرتبہ یہ آئے اور گئے اور معاویہ رضی اللہ نے باقاعدہ دعوت دیتے تھے ان سے مسائل سوچتے تھے مکہ مکرمہ آتے تھے ان سے ملتے تھے شام انہیں بلاتے تھے حتیٰ کہ پھر کہ وہ کوفہ والوں کے خطوط کی دنہ پر وہاں جائیں اور جا کر یزید کے خلاف اور اس نے جو کرتوط کیے تھے اس کے خلاف وہ جنگ کریں جہاد کریں تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے مختلف لوگوں سے مشورہ کیا اور جب مشورہ لینے کے لئے عزب اللہ ابن عباس رضی منع کیا اور انہوں نے کہا حضرت آپ کی باتیں سب درست مگر ان کوفہ والوں کا اعتبار نہیں ہے ایسے لوگوں کا اعتبار بلکل نہیں کیا جا سکتا جن کے یہ کام ہیں یہ کام ہیں یہ کام اور اسرار کرتے رہے کہ آپ کوفہ نہ چاہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا حرمین شریفین میں سب سے زیادہ عزت والے آدمی ہیں اور ہم سب کے آقا ہیں اس لیے کوفہ جانے سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ ہمارے پاس سہی اور آپ کوفہ والوں کو خط لکھئے اور انہیں کہ یہ کہ اگر تم حکمرانوں کے اتنے ہی خلاف ہو تو پہلے تم خود لڑو اور حکمرانوں کے خلاف تمہیں اگر کوئی زمین اچھی مل سکتی ہے تو یمن چلے جاؤ یمن میں قلے ہیں گھاٹی آئیں پھر انہیں حضرت حضرت رضی اللہ کو اس سے بھی کم دوسرا مشورہ دیا انہیں نے کہ حضرت اگر آپ کو جانے ہی ہے تو کوفہ نہ جائیے آپ یمن چلے جائیے اور یمن میں سید علی رضی اللہ کے دعی ہیں سید علی رضی اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو چاہنے والے ہیں اور آپ کے والد کا بڑا اثر ہے یمن اوپر تو حضرت حسین رضی اللہ نے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ جو مشورے دے رہے ہیں آپ میرے بڑے مہربان ہیں لیکن کوفہ کے سفر کی تیاریاں ہو چکیں اور میں نے وہاں جانے کا پورا عظم کر لیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے پھر اسرار کیا اور آخر پہ فرمایا کہ اگر حسین بن علی رضی اللہ نے جانا ہی ہے تو آپ کم سے کم اپنی عورتوں اور بچوں کو یہاں چھوڑ دیں اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں اس طرح اپنی عورتوں اور بچوں کے سامنے زباہ نہ کر دیے جائیں جس طرح میرے المومنین عثمان رضی اللہ نے اپنے گھر میں شہید کر دی گئے لیکن اللہ کی مشیعت کی پوری ہونی تھی اور پھر وہ حادثہ ہو کے رہا جس کا ڈر اس زمانے کے اقابلین امت رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر آخر عمر میں نابینا ہو گئے اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں بغاوت ہوئی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا حجاز میں عراق میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بہت شاگر تھے انہوں نے اب بیعت کے لیے اسرار کیا یہاں تک کہ حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خط لکھا اور کہا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے اور خلافت کو نہیں سنبھالیں گے تو لوگ آپ کو آگ میں جلا دیں گے حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان خدود کو پڑھتے رہے